دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے بعد بھارت کو شری لنکا سے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی شرنکلا کھیلنی ہے اس کے لیے بھارت کے دو خطرناک کھلاڑی ابھی سے جم کر پسینہ بہا رہے ہیں اور پریکٹس سیشن میں تباہی مچاتے ہوئے چوکے چھکوں کی برسات کر دی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کی توفانی بلے بازی کی ان دونے کھلاڑیوں میں پریکٹس سیشن میں بلے بازی کرتے ہوئے چوکے چھکوں کی جیسی چھڑی لگا دی دکھائیں گے ان کی خطرناک بلے بازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو میں سے گھاتک بلے باز کون ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اس وقت بانگلہ دیش دورے پر ہے جہاں ٹیم انڈیا کو ونڈے سیریز میں ہار ملی اور ٹیسٹ شرنکلا جس حساب سے بھارت اس وقت کھیل رہا ہے آسانی سے جیت لے گا اس کے بعد بھارت کو شری لنکا کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سیریز اور اتنے ہی میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنی ہے اس کے لیے بھارت کے دو دھاکر کھلاڑی ابھی شیک تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں جی ہاں اب بات کر رہے ہیں ہاردک پانڈے اور سورے کمار یادف کی ان دونوں کھلاڑیوں کی نظر شری لنکا کے خلاف ہونے والی آگامی شرنکلا پر ہیں بتا دے ہاردک پانڈے اور سورے کمار یادف نیوزی لینڈ دورے کے بعد سے ہی آرام پر ہیں ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے کافی سمیسے کرکٹ نہیں کھیلا تھا ایسے میں تیاریوں کو اور بھی زیادہ پختہ کرنے کے لیے دونوں کھلاڑی ان سی اے میں جا کر پریکٹس پسینہ بہانہ شروع کر دیئے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ دونوں اب اس میچ میں توفان مچانے والے ہیں سورے کمار یادف کی توفانی بلے بازی کو دیکھتے ہوئے پانڈے نے ان کی سراہنہ کی ہے اور خود بلہ لے کر پریکٹس کرنے اتر چلے ہاردک پانڈیا بلے بازی کرتے وقت شروعات میں تھوڑا سا اسہج محسوس کر رہے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے تھوڑی دیر بلے بازی کی اس دھاکڑ آل راؤنڈر نے اپنی فارم حاصل کر لیا اور پھر کیا تھا جو بھی گیندباز ان کے سامنے آیا اس کو انہوں نے سیدھے باؤنڈری کی راہ دکھائی سوریا کی ہی طرح انہوں نے بھی دھاکڑ بلے بازی کی بتا دے پانڈیا نے تو اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے دس چھکے لگائے اور وہ یہی نہیں رکے انہوں نے آٹھ چوکے کے ساتھ توفانی شتک جڑ دیا اور بتا دیا کہ شری لنکا کے خلاف آگامی شرنکلہ کے لیے ہاردک پانڈیا پوری طریقے سے تیار ہیں بلے بازی میں توفان مچانے کے بعد ہاردک پانڈیا گیند سے بھی کہر برپانے کے لیے پوری طریقے سے تیار بیٹے ہیں انہوں نے چار اوور کی گیندبازی میں چار بلے بازوں کو اپنا شکار بنایا اور ماتر اٹھارہ رن ہی دیے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ گیند اور بلے دونوں سے ہی پوری طریقے سے تیار ہیں اب بار یہ شری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے شرنکلہ کی جہاں پر ہاردک پانڈیا اور سورے کمار دھاکڑ پردرشن کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں بتاتے ہیں اس بار شری لنکا کی ٹیم بھارت آ رہی ہے اور ان کے خلاف ہمیشہ ہی مقابلہ کاٹے کا ہوتا ہے جہاں بھارتیہ کپتان روحیت شرما بھی ٹیم انڈیا میں واپسی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور شری لنکا کے بیچ ہونے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کتنے رن بنا سکتی ہے اور ویرات کھولی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلنا چاہیے یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد